بروما زیپام عدویات کے بنزوڈیزپین کلاس سے تعلق رکھتا ہے جو کہ انزیولیٹک اور ہائپنوٹک قسم کے ڈرگز ہیں انزیولیٹک یعنی ان کو سیڈیوٹوز بکا جاتا ہے یہ ٹنشن اور انزائیٹی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہائپنوٹک ڈرگز بھی ہوتے ہیں یعنی یہ آن سیٹ آف دے سلیپ یعنی خواب آور عدویات میں ہے اسی وجہ سے ان کو نشاور عدویات میں بھی شامل کیا گیا ہے بروما زیپام کے مشہور برینڈز میں لیکزوٹینل، لیکزیلیم، سکون اور لیکزاٹون شامل ہے بروما زیپام 1.5 میلی گرام اور 3 میلی گرام 6 میلی گرام ٹیبلٹ میں تیار کیا جاتے ہیں لیکن مارکٹ میں زیادہ تر یہ 3 میلی گرام ٹیبلٹ میں پرسکرائب اور آویلیبل ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بروما زیپام کی یوزز کے بارے میں بات کریں گے اس کے پاسیبل سائیڈ ایفیٹس کے بارے میں بات کریں گے اس کی کانٹرا انڈکیشنز کے حوالے سے بات کریں گے اس کا شورٹلی میکنیزم آف ایکشن بیان کریں گے اس کا پرگننسی میں انلیکٹیٹنگ وومنز میں استعمال کیسا ہے اور اس کا فارمیکو کانیٹک پروپرٹیز اور لاسٹ میں اس کا تھوڑا بہت بتائیں گے کہ میکنیزم آف ایکشن اس کا کیسا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست فارماسیسٹ آسم جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ضروری بروما زیپام کون سے انڈکیشنز میں استعمال ہوتا ہے تو دوستو بروما زیپام سب سے پہلے انزائیٹی سٹریس اور ڈیسارڈر کے ختم کرنے کے لئے استعمال گیرتے ہیں یعنی شدید قسم کی بیچینی خوف گبراہت سے نمٹنے کے لئے ڈاکٹر حضرات اپنے مریضوں کو بروما زیپام پریسکرائب کرتے ہیں بروما زیپام کا تعلق خواب آور عدویات میں بھی ہوتا ہے اسی لئے اس کو انسومنیا اور سلیپ ڈیسارڈرز میں بھی دیا جاتا ہے انسومنیا یعنی نیند کا نہ آنا تو نیند کی کمی کو پورا کرنے کے لئے جہاں مریض کی نیند پوری نہ ہو رہی ہو یا اس کو نیند نہ آتی ہو کہیں وجوہات کے وجہ سے تھی ایسی سچویشن میں ڈاکٹر حضرات مریض کو نیند کی طرف لے جانے کے لئے بروما زیپام پریسکرائب کرتے ہیں اور اس کا استعمال سونے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے بروما زیپام کو سکیلٹل مسل ریلیکسنڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی to relax the muscles مسلز کو ریلیکس کرنے کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے پٹھوں میں کئی پر درد وغیرہ ہو یا کچھا ہو یا کسی قسم کا بھی تناہ ہو تو اس کی کمی کے لئے بروما زیپام کا استعمال کیا جاتا ہے بروما زیپام کو functional disturbance کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ دل، پھپڑو اور نظام انحضان سے منسلق کسی بھی قسم کی functional disturbance کے لئے دیا جاتا ہے ایموٹوجینک hypertension کے لئے جیسے ایڈنجینا پیکٹوریس کے لئے پری کارڈیل انزائٹی کے لئے ٹیکیکارڈیا یعنی دل کی درکن کا بہت تیز ہونا اس کے لئے سپازمز کا ہونا پیٹ میں یعنی مروڑا کو پڑھنا اس کے لئے بھی دیا جاتا ہے بلوٹنگ ڈائریا کے لئے بھی یہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ خواتین میں بھی ڈس منورے کے لئے برومازیپام پریسکرائب کیا جاتا ہے برومازیپام کو saycosomatic disorders کے لئے بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو gastric and rational ulcer and ulcerative colitis یعنی میدے یا آنٹوں میں موجود ulcer کے لئے بھی برومازیپام پریسکرائب کیا جاتا ہے برومازیپام کو chronic organic diseases میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کو psycho neurosis میں بھی پریسکرائب کیا جاتا ہے how to take برومازیپام بروما زیپام کو کیسے لیا جاتا ہے اور اس کی نارمل ایڈلٹ ڈوز کیا ہے تو دوستو اس کی نارمل ڈوز ہے 1.32 3 میلی گرام 3 ٹائمز ڈیلی یعنی ڈیٹ سے 3 میلی گرام ٹیبلٹ دن میں 3 دفعہ اور سیویر کیسز میں یا پھر ہسپیٹالائزٹ پیشنٹس کے لیے اس کی جو نارمل ڈوزز ہے وہ 6 سے 12 میلی گرام ہے دن میں 3 دفعہ ڈاکٹر حضرات اگر چاہیں تو اس کی ڈوریشن کو برہا سکتے ہیں لیکن نارمل جو اس کی ڈوریشن ہے لینے کی وہ 8 سے 12 ہفتے ہیں بروما زیپام کا استعمال بچوں میں نہیں کیا جاتا لیکن اگر ڈاکٹر اس کو اپروپیٹ سمجھے تو پھر اس کی جو نارمل ڈوزز ہے وہ 0.1 سے 0.3 میلی گرام پر کیجی کے حساب سے ہوتی ہے وہ کونسے صورتحال ہے جس میں بروما زیپام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو بروما زیپام کا استعمال ان مریضوں میں نہیں کرنا چاہیے جو کہ سنسٹیو ہوتے ہیں بروما زیپام کو یا کسی بھی بنزو ڈیازیبین کے استعمال سے وہ الرجی ان کو ہوتی ہو ایسے افراد کو بروما زیپام کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے بروما زیپام کا استعمال پھپڑوں کے مریضوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے ان کے لئے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے بروما زیپام کا استعمال جگر کے امراض میں مبتلا لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان کو یہ پریسکرائب کیا جاتا ہے بروما زیپام کا استعمال بہت زیادہ لو بلڈ پریشر والے پیشنٹ کو بھی نہیں دیا جاتا یعنی جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو ان کو بھی بروما زیپام پریسکرائب نہیں کیا جاتا ان میں بھی یہ کانٹرا انڈکیٹڈ ہے بروما زیپام کی اور ڈوزز کے بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بنزو ڈیازیپیٹ کلاس سے ہے اور یہ ایک بہت ہی سنسٹیو قسم کی دوائی ہے تو ایسی نشاور عدویات اگر اور ڈوزز میں لے لی جائیں یعنی زیادہ مقدار میں لے لی جائیں تو مریض کو ڈروزینس اور ریسپیریٹری ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسی سیچویشن میں مریض کو فوراں اسپطال پہنچانا چاہیے بروما زیپام اگر اور ڈوززز ہو جائے تو اس کے لیے فلومازینل استعمال کیا جاتا ہے لیکن فلومازینل پھر ان پیشنٹ میں نہیں دیا جاتا ہے جو اپیلیپسی یعنی مرگی کے مریض ہو اس میں یہ نہیں دیا جاتا کیونکہ مرگی کے مریضوں کا یہ مزید شیزر کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے what are the side effects of بروما زیپام یعنی لیکزٹینل کے کیا side effects ہیں تو اس کا جو مین side effect ہے بروما زیپام کو لمبے دورانی تک استعمال کریں گے وہ اکثر اس پر dependent ہو جاتے ہیں تو بندہ اس کا آج ہی ہو جاتا ہے اس لیے اس دوائی کا زیادہ عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہیے بروما زیپام کے اور جو انڈیزاریبل ایفیکٹس ہیں اس میں فیٹیگ ہے یعنی دکاوٹ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے ڈروزینس یعنی غنوطگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے مسلز میں ویکنس ہوتی ہے یعنی پٹوں کا کمزور ہو جانا یہ اس کے side effect ہے headache یعنی سردرد کا ہونا ڈیزینس سر کا چکرانا confusion اور reduced alertness یعنی غنوطگی غنوطگی ہر وقت غنوطگی چہرانا خواب کے عالم میں رہنا یہ اس کے کچھ دبل ویژن ہونا یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں بروما زیپام کے زیادہ استعمال سے میدے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں بروما زیپام کے استعمال سے paradoxical reactions like جیسے کہ بے آرامی جس کو restlessness کہتے ہیں agitation, irritability, aggressiveness یعنی بہت زیادہ غصونا delusion, rages, nightmares یعنی برے خواب دیکھنا تمام طرح بنزو ڈیپین کے استعمال سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اسی طرح بروما زیپام کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں paradoxical reactions drug drug interaction ہر دوائی کی طرح بروما زیپام بھی کچھ interactions رکھتا ہے دوسرے عدویات یا دوسرے فروٹ کے ساتھ تو بروما زیپام کا اس کو الکوہل کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ الکوہل یعنی شراب اور بروما زیپام کا بیق وقت استعمال کرنے سے یہ دل و دماغ پر بری طرح سے اثرانداز ہو سکتا ہے بلکہ بعض اوقات مریض کی ڈیتھ بھی خاص کر سکتا ہے جب کبھی بھی آپ بروما زیپام کا استعمال کر رہے ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے ضرور مشورہ کریں اگر آپ اس کے ساتھ اور کوئی انٹی سائکوٹک ڈرگز لے رہے ہو یا کوئی اور انزیولیٹک یعنی انزیٹی کو کم کرنے والے ادویات لے رہو یا کوئی بھی سینس ڈیپریسن کسن کی ادویات دے رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے ضرور رجوع کریں بروما زیپام کا استعمال سیمیٹرڈین کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سٹڈیس سے معلوم ہوا ہے کہ بروما زیپام اور سیمیٹرڈین کا بایک وقت استعمال کرنے سے یہ بروما زیپام کے ہاف لائف کو زیادہ کر دیتا ہے لانسٹ میں بات کرتے ہیں بروما زیپام کا استعمال ان پریگننسی انڈیکٹیٹنگ مدرز میں یعنی حملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والے خواتین اس کا استعمال بالکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ کلپوفیلک ڈرگ ہے اور یہ کیٹیگری سی میں آتا ہے یعنی یہ انتہائی خطرناک اور بچے پر اثرانداز ہونے والی عدویات میں شامل ہے لہٰذا حملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والے خواتین اس دوائی کا استعمال نہ کریں اگر کرنا ہو بھی تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کیا جائے اب بات کرتے ہیں بروما زیپام کی کوچھ فارمکو کانیٹس کے حوالے سے میڈیکل اور فارمیسی کے سٹوڈنٹس کے لئے تو دوستو بروما زیپام ایک لپوفیلک ڈرگ ہے اور اس دو گھنٹے کے اندر اندر اس کی ایبزارشن ہو جاتی ہے اور اس کی بائیو ایبیلیٹی سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے ستر فیصد بروما زیپام پروٹین باؤنڈ ہو جاتا ہے جبکہ اس کا والیوم آف ڈسٹریبیوشن فیشٹی لیٹرز ہے بروما زیپام لیور کے ذریعے میٹابولائزد ہوتا ہے اور یورین کے ذریعے اس کی ایکسکریشن ہوتی ہے بروما زیپام کا جو نارمل الیمینیشن ہاف لائف ہے وہ ٹین ٹو 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 آرز ہے لیٹریچر کے مطابق بروما زیپام کا میکنیزم آف ایکشن کچھ یوں ہے کہ یہ گاوہ ریسپٹرز کو انہیبیٹ کرتا ہے لیکزوٹینیل یا بروما زیپام کے حوالے سے یہ کچھ خاص خاص انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی لیکن آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل ہیلتھ ضروری کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں لاسٹ میں تھانکس فار واشنگ